اسلام علیکم میں اکیل بخاری اور آپ دیکھ رہے ہیں امیلی پاکستان آج کی ویڈیو کے اندر ہم ڈسکس کریں گے کہ لیمف نوٹ جو ہوتی ہیں وہ کیوں بن جاتی ہیں یعنی کہ گلے کے اندر جو گلٹیاں بن جاتی ہیں یا گلے میں یہ سویلنگ ہو جاتی ہے تو ان کے ہونے کی کیا وجہات ہیں اور اس کا کیا علاج ہے اور ہمیں اگر یہ مسلسل اگر یہ گلٹیاں رہتی ہیں تو اس سے کیا ہماری بوڈی پر افیکٹ ڈلتے ہیں تو آج کی ویڈیو کے اندر آپ کو لیمف نوٹ کے بارے میں کمپلیٹ ڈیٹیل بتانے کی کوشش کروں گا اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آنے والے دنوں میں آپ تک ویڈیو جو ہے وہ ایزیلی پہنچ سکے تو دوستو سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کہ گلٹیاں بنتی کیوں ہیں گلٹیاں ہمارے لیمف نوٹ کی وجہ سے جو ہے وہ بنتی ہیں لیمف نوٹ کا کام کیا ہوتا ہے کہ یہ جراسیم بکٹیریاں وغیرہ کو جو ہے وہ کل کرتے ہیں اور ہماری بوڈی کو جو ہے وہ پروٹیکشن کرتے ہیں ایک طرح سے تو اسی وجہ سے جب ہماری بوڈی کے اندر کسی بھی جگہ پہ چوٹ لگتی ہے یا کوئی انفیکشن ہوتا ہے تو وہاں کی جو لیمف نوٹز ہوتی ہیں وہ تھوڑی سی پھول جاتی ہیں اور سویلنگ ہو جاتی ہے ان میں اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ انفیکشن جو ہے اس کو آگے وہ زیادہ نہ بڑھ سکے اور وہی پہ وہ سٹوپ ہو جائے تو دوستو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جن بچوں کے اندر نزلہ زکام یا خانسی کی شکایت زیادہ ہوتی ہے ان میں لیمف نوٹ ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں کیونکہ یہ گلٹیاں انفیکشن کو روکنے کا کام کرتی ہیں اور کچھ دن تک یہ بنی رہتی ہیں اور اس کے خود ہی ایسا ایسا یہ ختم ہو جاتی ہیں یہاں پہ ایک بات جو وہ ذہن میں رکھنے والی وہ یہ ہے کہ اگر آپ کی بوڈی کے اندر کوئی ایسا انفیکشن نہیں ہے یا آپ کو کوئی ایسی چوٹ نہیں لگی ہوئی یا بچوں کے اندر کوئی ایسا انفیکشن نہیں شو ہو رہا یعنی کہ ان کا گلہ خراب نہیں ہے یا ان کو خانسی نہیں آ رہی فلوگرہ کا مسئلہ نہیں ہو رہا اور اس کے باوجود اگر ان کو گلٹیاں بن رہی ہیں یہ لیمف نوٹ جو ہیں وہ بن رہی ہیں تو پھر آپ کو ایک دفعہ اپنے ڈاکٹر کو لازمی چیک کروا لینا چاہیے کیونکہ یہ ایک علیدہ جو ڈزیز ہے اس کی طرف یہ اشارہ کر رہی ہوتی ہے پھر یہ بات ٹی بی کی وجہ سے بھی گلے کے اندر یا بگل کے اندر گلٹیاں بن سکتی ہیں آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح سے ہمارے پاکستان ہندوستان یا بنگلہ دیش وغیرہ جو کنٹری ایشن کنٹریز ہیں ان کے اندر ٹی بی کا مسئلہ بہت زیادہ ہے اس کے علاوہ دوستو ایک بہت خطرناک بیماری جس کو لیمفومہ کہا جاتا ہے اس کے اندر بھی گلے کے اندر گلٹیاں بن جاتی ہیں اور وہ گلٹیاں جو بات لیمف نوڈ کا کینسر بھی اسے کہا جاتا ہے لیمفومہ کے بارے میں اگر بات کی جائے تو دوستو یہ زیادہ تر جو ہے وہ بچوں میں کم ہوتا ہے ریلٹ یا بڑی عمر کے افراد کے اندر لیمفومہ کی بیماری جو ہے وہ زیادہ ہو سکتی ہے لیمفومہ کے ایک ایسی قسم بھی ہے جو کہ بچوں کو بھی منتاثر کرتی ہے اور جسم کے اندر مختلف حصوں میں گلٹیاں بن سکتی ہیں لیمفومہ کی اس قسم کے اندر تو دوستو اگر بگل میں پیٹ پہ یا ہمارے ران کے حصوں میں اگر کسی بھی جگہ پہ آپ کو اس طرح سے لیمفنوڈ نظر آتی ہیں اور اس کے ساتھ آپ کو تھنڈے پسینے آتے ہیں اور بخار رہتا ہے اور مسلسل رہتا ہے ایک یا دو ہفتوں سے زیادہ یہ سلسلہ چل رہا ہے تو آپ کو چاہیے کہ ایک دفعہ اپنے ڈاکٹر کو لازمی چیک کروالیں لیمفومہ کو ڈائیگنوز کرنے کے لیے ڈاکٹر ایک ٹیسٹ کرواتا ہے جس کو ایف این ایسی بولتے ہیں ایف این ایسی کس طرح سے کیا جاتا ہے کہ آپ کی جو گلٹی ہے اس میں سے ڈاکٹر جو ہے وہ ایک تھوڑا سا نیڈل کی مدر سے تھوڑا سا مواد لے گا اور اس کو وہ سلائیڈ بنا کے جو سویلنگ ہوتی ہے وہ تھائرائیڈ کے اب نارمل فنکشن کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے تو یہاں پہ یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ اگر آپ کو نزلہ زکام یا کوئی انفیکشن ہے تو اس کے ساتھ اگر گلے میں گلٹی بن رہی ہے تو وہ ایک نارمل ہے اس کے لیے جو ڈاکٹر حضرات ہیں وہ انٹی بائٹک اور انٹی اللرجک جو کوئی میڈیسن وغیرہ یوز کرواتے ہیں تو اس سے وہ خوشی دن کے بعد خود بخودی وہ ختم ہو جائے گی تو یہاں پہ یہ بات بھی ذہن میں رکھ لیں دوستو کہ خود سے کوئی بھی انٹی بائٹک کا استعمال نہ کریں ڈاکٹر کے مشورے سے اور ڈاکٹر کو چیک اپ کروانے کے بعد ہی آپ اچھی انٹی بائٹک استعمال کریں تاکہ اگر کوئی بچہ ہے یا بڑا ہے تو اس کو وہ جلدی سے ریکور ہو سکے تو یہاں پہ ایک اور بات ایڈ کرتا ہے چلوں کہ ایف این ایسی ٹیسٹ آپ کو کب کروانا چاہیے نوٹ جو ہیں وہ ٹھیک نہیں ہو رہی تو آپ کو پھر اپنے ڈاکٹر کے ساتھ کنسلٹ کرنا چاہیے اپنا ایف این ایسی ٹیسٹ لازمی کروانا چاہیے تو امید کہتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی اسی طرح کی اچھی اچھی اور ایتھینٹک انفرمیشن کے لیے چینل کو کر لیجے سبسکرائب تاکہ ہماری ملاقات ہوتی رہے بار بار ٹیک کیئر اپنے ڈیر سارا کیا رکھئے گا اللہ حافظ